السلام علیکم ویڈیو اپ ڈیٹس کے لئے میرے چینل اینل وی کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ ماریا شاکر کا خوبصورت نوویل در ویمپائر بیسٹ اپیسوڈ نمبر 2 تم فیل ہو روم لیکچرہ نے نرمی سے کہا وہ خالی لیکچر ہال میں ہسٹری کے پروفیسر پاول کے ساتھ کھڑی تھی پروفیسر نے خاص طور پر روم کو رکنے کا اشارہ کیا تھا ووٹ روم نے اپنے ہسٹری کے پیپر پر نظر دوڑائی جو پروفیسر پاول نے اس کے ہاتھوں میں تھمایا تھا روم کو اپنے پیپر پر سرخ پن کے لکیرے واضح نظر آئی تو گویا روم کا آدھے سے زیادہ پیپر غلط تھا مجھے سمجھ نہیں آرہا پروفیسر میرے نمبر اتنے کم کیسے آگئے سکول اور کالیج کے زمانے میں روم کا شمار ہونی ہار طلبہ میں ہوتا تھا اس کے اساتذہ روم کے ہمیشہ تعریف کرتے تھے پھر وہ فیل کیسے ہو گئی ہو بھی پہلے سمجھٹر میں روم کا دل چاہا پھوٹ پھوٹ کر رو دے وہ نئے شہر میں نئے لوگوں کے درمیان تھی اتنی ساری مشکرات اس نے برداشت کی تھی یہاں وہ بھی اکیلے یہاں کی زندگی تیز ترار تھی سڑک کنارے سب مشین کی طرح بھاگم بھاگ چلتے تھے اور روم اس کو لگتا تھا اگر وہ تھوڑی بھی سست ہوئی تو یہ مشینی لوگ اسے روند کا چلے جائیں گے جسے کچھ ہوا ہی نہ ہو تو کیا وہ بھول گئی تھی اپنے مقصد کو کیا وہ بھول گئی تھی وہ یہاں حالات کا مقابلہ کرنے نہیں بلکہ پڑھنے آئی تھی ہاں شاید حالات سے لڑتے لڑتے وہ اپنا اصل مقصد بھول گئی تھی اور نتیجہ اس کے سامنے تھا پروفیسر پاول کا دل اس کی حالت دیکھا نرم پڑا دیکھو روم یہ بھی سمسٹر کی شروعات ہے تمہارا پرابرم حل ہو سکتا ہے اگر تم چاہو تو اور ہسٹری کا سبجیکٹ سب لوگ آخری سمسٹر میں لیتے ہیں تم نے پہلے میں ہی لے لیا کیا میں اس کی وجہ جان سکتا ہوں مجھے تاریخ کے بارے میں جاننا پسند ہے پروفیسر روم نے دھیمی آواز میں کہا پھر تو تم اپنے پوری جان لڑانا ہوگی روم اگر تمہارا یہی حال رہا تو تمہیں یہ سبجیکٹ ٹراب کرنا پڑے گا پروفیسر کی آواز میں افسوس تھا یہ سن کر روم پر گھوراہت تاری ہو گئی پروفیسر مجھے پاس ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے اس کے لیے یہ زندگی اور موت کا مسئلہ تھا روم کو ہر حال میں پاس ہونا تھا پروفیسر نے تھنڈی سانس لی میں تمہیں ٹیوٹر رکھنے کا مشورہ دوں گا ٹیوٹر؟ روم نے دھورایا پروفیسر کو لگا روم کو یہ مشورہ پسند نہیں آیا ہاں پسند آتا بھی کیسے ٹیوٹر لاکھوں کی فیس لیتا تھا اور پھر پروفیسر کو جیسے ایک بات یاد آئی تم ایسا کیوں نہیں کرتی اپنے کسی کلاس فیلو سے مدد مانگو وہ تمہیں فری میں سمجھا دے گا یہ سن کر روم اور بھی ڈپریس ہوئی ان کو پارٹیوں سے فرصت ملے تب نہ پروفیسر اس کی آواز ہارے ہوئی جواری کی طرح لگی پروفیسر پاول کو اس لڑکی پر رحم آ گیا میں ایک لڑکے کو جانتا ہوں جو تمہاری مدد کر سکتا ہے وہ لڑکا میری کلاس میں مشکل سے نظر آتا ہے اور پھر بھی ٹاپ کر جاتا ہے میں اس سے بات کروں گا جتنا مجھے پتا ہے وہ لڑکا نہ تو پارٹیوں میں شرکت کرتا ہے نہ کہیں آتا جاتا ہے روم کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا بے اختیار پروفیسر کے چہرے پر دھیمی مسکان ابری بہت بہت شکریہ پروفیسر میں آپ کو دوبارہ مایوس نہیں کروں گی روم نے یہ وعدہ خود سے بھی کیا تھا جیسے ہی روم اپنے اپارٹمنٹ میں داخل ہوئی اس نے اپنا بیک کونے میں کہیں پھینک دیا اور خود بیٹ پر لیٹ گئی پہلے سمسٹر میں ہی اس نے ایک سبجک فیل کر دیا روم نے اپنے آنسوں مشکل سے روکے تھے اس نئی دنیا میں سیٹ ہوتے ہوتے اس کے پڑھائی کس قدر متاثر ہوئی تھی کیا روم کا یہ ہانے کا فیصلہ غلط تھا کیا اس میں ان حالات کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں تھی کیا روم کے والے دن درست تھے دونوں نے بار بار روم کو رکا تھا اور کہا تھا کہ وہ اکیلے حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے پتہ نہیں روم کا یہ ہانے کا فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط آج کا دن لائے کے لیے ہرگز اچھا ثابت نہیں ہوا ایک تو ہوت نے اسے جلدی اٹھا دیا اوپر سے ٹریسٹن کے ساتھ مجبوراً میٹنگ میں شریک ہوا میٹنگ کا نکتہ لائے کو بور کرنے کے لیے کافی تھا نکتہ یہی تھا کہ انسانوں کی پولیس کی ایلورین خاندان کے ایک بزنس پر کڑی نظر تھی لائے کی نظر میں ان نیچ انسانوں کی اتنی اوقات ہی نہیں تھی کہ ایلورین جیسے حکمران خاندار پر نظر رکھے بوریت کے مارے لائے کو شدید نین نے گھیرا اور لائے کی بند ہوتی آنکھوں کو نوٹ کرتے ہوئے ٹریسٹن زور سے کھنکارا لائے کی خوبصورت آنکھیں پٹ سے کھل گئیں پھر جب میٹنگ ختم ہوئی تو ٹریسٹن نے اسے ایک گھنٹہ لیکچر دیا تھا ٹریسٹن نے اسے سمجھایا تھا کہ ایلورین خاندار پر دنیا کے سارے ویمپائرز کی ذمہ داری تھی اور لائے اس خاندان کا وارث ہے اور ویمپائرز کا اگلا لیڈر لائے سلکتے ہوئے دماغ کے ساتھ یونیورسٹی پہنچا اور اس کا غصہ آخری لیکچر تک نہیں سمبلا جیسے ہی ہسٹری کا لیکچر ختم ہوا لائے نے تیزی کے ساتھ دروازے کی طرف مضبوط قدم بڑھائے لائے ذرا میرے ساتھ آنا پروفیسر پاول کی آواز سن کر لائے کو نہ چاہتے ہوئے بھی رک جانا پڑا پروفیسر پاول نے روم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ ضرور اس کی مدد کرے گا اور اس کی کلاوس کا ٹاپ سٹوڈنٹ تھا لائے ویسے بھی وہ روم کا سینئر تھا اسے روم کو سمجھانے میں آسانی ہوگی پروفیسر کے خیال میں لائے نے ہمیشہ ہسٹری کو سیریس لیا تھا کیونکہ اس کے اسائیمنٹ سب سے الگ ہوتے تھے اور اتنے امدہ کہ پروفیسر بھی دنگ رہ جاتا وہ لڑکا جتنا ہینڈ سم تھا اتنا ہی پروفیسر کو پورا سرار سا لگتا تھا تب ہی لوگ اس سے گریز کرتے تھے وہ خود بھی کسی سے گھلنا ملنا پسند نہیں کرتا تھا اس کا روب جیسے سب پر تاری رہتا تھا پروفیسر کو لگا آج اس نوجوان کا موٹ کچھ زیادہ ہی خراب ہے لائے نے اپنی مٹھیاں بھیجتی ہیں اب اس بوڑے پروفیسر کو اس سے کیا کام تھا اس نے ٹریسٹن کو دل ہی دل میں کوسا جس نے لائے کا داخلہ انسانوں کے یونیورسٹی میں کیا کاشت وہ ویمپائر یونیورسٹی میں ہوتا کیا میرا سائیمنٹ ٹھیک نہیں لائے نے پوچھا ہمیشہ کی طرح اس کا لہجہ بیزار تھا لیکن اس بار بیزاری کے ساتھ کوفت بھی شامل تھی وہ جلد اجلد یہاں سے جانا چاہتا تھا اسے سگریٹ کی شدید طلب ہو رہی تھی لائے کو بلڈ کی طلب ستا رہی تھی اور اس طرف کو پیچھے دھکیلنے کے لئے اسے سگریٹ چاہیے تھی نہیں نہیں تمہارا سائیمنٹ ہمیشہ کی طرح شاندار ہے پروفیسر پاول نے اپنی نگاہوں کا زاویہ بدلا تھا سچ تو یہ تھا کہ پروفیسر پاول لائے کی تیز گری آنکھوں میں دیکھنا نہیں چاہتا تھا اسے تو لائے کے ساتھ اکیلے ہونے میں ہی وحشت محسوس ہو رہی تھی میرا ایک کام کرو گے نہیں لائے نے سائی لہجے میں کہا اور واپسی کے لئے مڑا کیا وہ اب ایک انسان کی مدد کرے گا اور وہ بغیر کیسی فائدے کے پروفیسر کو لائے کا سپارٹ لہجہ پسند نہیں آیا تم نے میری پوری بات سنی ہی کہاں برخود دار پروفیسر پاول نے اس کی چوڑی پوش دیکھ کر کہا اسے اچھی طرح اندازہ تھا لائے کو منانا آسان نہیں تھا لیکن پروفیسر نے اس کا حل سوچ لیا تھا لائے کے قدم تھم گئے لیکن وہ مڑا نہیں تھا what is it لائے نے بغیر کسی دلچسپی کے پوچھا تمہیں ایک سٹوڈنٹ کو ٹیوٹر کرنا ہے بوڑے پروفیسر نے دیمی مسکرہات سے اسے بتایا ہاں پروفیسر پاول نے لائے کے بارے میں اڑتی اڑتی خبریں سنی تھی اور اس کی ہی کلاس تھی جب پولیس لائے کے پیچھے آئے تھی اگلے دن لائے کلاس میں اتنی ہی سکون سے بیٹھا تھا جسے کچھ ہوا ہی نہیں پروفیسر کو امید تھی کہ پولیس کو غلط فہمی ہو گئی تھی تب ہی تو لائے کو چھوڑ دیا تھا میں کسی کو بھی ٹیوٹر کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا لائے نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا تھا اس کی لمبی انگلیاں اس کے جیب میں چھپی سگرٹ کے پیکے گر لپٹی تھی اس بوڑے پروفیسر کی بکواس کی وجہ سے وہ خود کو سگرٹ پینے سے محروم نہیں رکھ سکتا تھا سوچ لو پروفیسر نے اسے مڑتے ہوئے دیکھا جو اپنی جیب سے سگرٹ کا پیکٹ نکال رہا تھا اور اب اپنے دوسرے جیب کو شاید ماجس کے لئے ٹٹر ٹول رہا تھا پروفیسر کی آنکھیں کمرے میں لگے بورڈ کی جانب اٹھیں جہاں پہ تنباکو نوشی منع ہے کی تنبی کی گئی تھی کیا تم اس میں بھی دلچسپی نہیں رکھتے کہ اس سال میں تمہارے آدھے نمبر کارٹ دوں گا وات لائے پورا کا پورا پروفیسر کی جانب مڑا بیزاری کی جگہ حیرانی نے لے لی اور وہ سگرٹ اس کے موں میں لٹک سی گیا اتنے معصوم مت بنو پروفیسر کا اپنی کامیابی کا یقین ہو گیا اگر اس جوان کے بارے میں اسے یقین کے ساتھ کچھ پتا تھا تو وہ یہی تھا کہ لائے اپنی پڑھائی کی معاملے میں بہت سنجیدہ تھا تمہیں اچھی طرح اندازہ ہے تم نے اس سمسٹر میری صرف دو کلاسز لی ہیں اور تمہاری حاضری نہ ہونے کے برابر ہے ہاں اگر تم میری بات مان لو تو تمہارے نمبر ویسے ہی ہوں گے جیسے پہلے تھے لائے نے اپنا غصہ پی لیا فائن اس نے سگریٹ کو شولہ دکھایا لیکن مجھے آپ یہ بات لکھ کر دیں گے کہ میرے ایک نمبر بھی کم نہیں کیا جائے گا بے فکر ہو جاؤ پروفیسر کو لگا اس نے جنگ جیت لی ہو تم آج شم اپنے سٹوڈنٹ سے مل لو تمہارے آخری کلاس کب ہے یہی میری آخری کلاس تھی لائے نے بمشکل اپنا غصہ کابو کیا تھا جب اسے احساس ہوا اب بھی اس سٹوڈنٹ کے نام پر ایک اور عذاب نازل ہو گا اس کی زندگی میں جبکہ اس کی زندگی ویسے بھی عذابوں سے بھری پڑی تھی تم تھوڑا انتظار کرو میں تم اس لڑکی سے ملوا دیتا ہوں لائے کو پروفیسر کی آواز میں اتمنان جھلکتا ہوا لگا اس کا نام روم ارمیڈا ہے تمہیں اس کی مدد کرنی ہی ہوگی اسے اس کی ضرورت ہے روم لائے کو لگا جیسے پروفیسر اس کا مزاک اڑا رہا تھا بھلا یہ کیا نام ہوا اور پھر لائے کو یاد ہے اس کا اپنا نام بھی تو عجیب تھا لائے کو نائیڈ مجھے لگتا ہے وہ ایک لائے سٹوڈنٹ ہے بس اسے مدد کی ضرورت ہے جو تم کر سکتے ہو پروفیسر پاول نے سندھیجگی سے کہا لائے کے وجہ جہرے پر پھر سے بیزاری چھا گئی میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتا ایسا کرو تم یہی رہو پروفیسر نے گھڑی پر ایک نظر ڈالی میرے ساتھ روم کی کلاس شروع ہونے والی ہے لائے نے اپنا سر اس بات میں ہلایا اس نے جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی اس کا دل کیا کسی کا سر پھوڑ دے اور پتہ نہیں یہ لڑکی کتنی نالائق تھی کہ ہسٹری جیسے آسان مضمون فیل کر رہی تھی اوہ نو روم بھاگتی ہوئی اپنی ہسٹری کے کلاس کی طرف جا رہی تھی آج تو پروفیسر پاول اس کو کلاس میں داخلے کی اجازت نہیں دیکھا مل گئی روم نے بے ساختہ شکر ادا کیا دروازے کے ہینڈل کو پیچھے دھکیلتے ہوئے وہ کلاس کے اندر آئی سب کی نظریں روم کی جانب اٹھی اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا کنفیوز ہوتے ہوئے کتابیں اس کے ہاتھوں سے فسل گئی اس کا چہرہ شرمنگی کے احساس صرف سرخ پڑ گیا پھر سے لیٹ پروفیسر پاول نے اس کے کتابیں اس کے ہاتھوں میں تھمائی امید کرتا ہوں آئندہ ایسا نہیں ہوگا پروفیسر نے وارنڈ کیا معافی چاہتی ہوں پروفیسر اس کی آواز میں شرمنگی نوائیاں تھی دوڑنے کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اوپے سے شرمنگی الگ تھی مجھ سے راستہ بھول گیا اسی لئے لیٹ ہو گئی پروفیسر نے اسے بیٹھ جانے کا اشارہ کیا روم خالی کرسی کی طرف بڑھ گئی اسے اب بھی ساتھی طلبہ کی آنکھیں اپنی پشت میں گھڑتی محسوس ہوئیں روم ایک پیاری سی لڑکی کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی وہ اس لڑکی لیزا کو جانتی تھی وہ وکٹوریا کی دوست تھی روم نے کلاس کا جائزہ لیا تھا سب کچھ ویسے کا ویسا ہی تھا اور پھر اچانک روم کو وہ نظر آیا وہ بالکل آخر میں بیٹھا تھا اس کے دائیں بھائی کی کرسیاں خالی تھی جسے کوئی اس کے نزدیک بیٹھنا نہیں جاتا تھا کیا سب اس تئیس سال کے لڑکے سے اتنا ڈرتے تھے یہ وہی تو تھا جو روم سے ٹک رہا تھا اس دن کیا نام بتایا تھا وکٹوریا نے ہاں لائے وکٹوریا نے کہا تھا وہ بری خبر ہے جب روم نے اس کی حالت دیکھی تھی اس دن تب وہ واقعی میں بری خبر لگا تھا اس کے ہاتھوں کی لرزش اب بھی روم کو یاد تھی اور اب اب وہ کتنا الگ لگ رہا تھا آنکھیں بند کیے اور بازوں کو مضبوط سینے پر لپیٹے وہ کتنا لیریکس لگ رہا تھا اس دن سے بہت مختلف یہ یہاں کیا کر رہا ہے روم نے سوچا اس دن کے بعد روم کو وہ پوری یونیورسٹی میں کہیں نظر نہیں آیا نا جانے کیوں روم اس گرے آنکھوں والے کو دل سے نہ جھٹک سکی مجھے پتا ہے تم کس کو دیکھ رہی ہو لیزا نے سرگوشی کی تھی ہاں وہ واقعی مردانہ وجہات کا شیکار ہے لیکن اس کی شہرت اچھی نہیں روم میں نے سنا ہے پولیس نے اسے بیس بار گرفتار کیا ہے اور قتل بھی کر چکا ہے روم کا دل چاہا اسے کہہ دے کسی کے بارے میں غلط سننا اسے غلط ثابت نہیں کرتا تھا روم کے لئے الزام لگانا اور اسے ثابت کرنے میں بڑا واضح فرق تھا ایک گھنٹے بعد حیرت زدہ روم پروفیسر پاول کے سامنے کھڑی تھی جو اسے یہ بتا رہا تھا کہ وہ شخص جس کا نام لائے ہے وہ روم کے ٹیوٹر ہے لائے یہ ہے تمہاری سٹوڈنٹ روم ارمیڈا پروفیسر نے خوش ہوتے ہو اس کا تعرف کروایا پروفیسر کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا صاف دکھائی دی رہا تھا وہ بالکل خوش نہیں تھا روم کو ایسا لگ رہا تھا جیسے لائے پروفیسر کو قتل کرنا چاہ رہا ہو میں چلتا ہوں تم دونوں اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کر دینا روم کو پروفیسر کی مسکرہات مسنوعی سی لگی جیسے وہ جلد اجل یہاں سے جانا چاہتا ہو اور یہی ہوا دو منٹ بعد وہ دونوں اکیلے کلاس میں کھڑے تھے روم نے اپنی نظریں چمکتے ہوئے فش پر گاڑی اور لائے اس براؤن بالے والوں لڑکی کو بغور دیکھ رہا تھا لائے کو لگا وہ اس لڑکی کو کہیں دیکھ چکا ہے جیسے وہ اس کو اچھی طرح جانتا ہو دوستوں کی طرح جو کہ نہایت تھی مزہکہ خیز خیال تھا لائے نے کبھی زندگی میں کسی انسان کو دوست نہیں رکھا تھا وہ جو بھی تھی کافی خوبصورت تھی اس کے لمبے براؤن بالوں گلابی رنگت سرخ لب ہاں وہ خوبصورت تھی اس لڑکی کا سر لائے کی تھوڑی تک پہنچتا تھا لائے کو لگا اس لڑکی میں کچھ کمی تھی کچھ تہا جو نہیں تھا ایسا کچھ جو لائے دوسروں میں محسوس کرتا تھا اگلے لمحے لائے کو احساس ہوا ڈر اس لڑکی میں ڈر کی کمی تھی یہ لڑکی اس سے ڈر نہیں رہی تھی لڑکی فکر مند ضرور تھی لیکن ڈری ہوئی نہیں کیا ہم پہلے مل چکے ہیں لائے کی بھاری آواز نے خاموشی کو توڑا تھا اس نے اپنی جیب سے سگرٹ کا پیکٹ نکالا لائے کی تیز نظروں سے اس کے ناغوار تاثرات چھپے نہیں تھے جو سگرٹ کے پیکٹ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر پھیلے تھے کچھ دن پہلے میں مٹک رائی تھی تم سے روم نے پھر فرش پر نظریں ڈال دی وہ اس کی گری آنکھوں میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی شٹ لائے نے اچانک سگرٹ کا پیکٹ فرش پر پخت تھا روم گھبرا سی گئی اور یہی بات لائے کو محفوظ کر گئی حالانکہ اسے کوفت ہوئی تھی یہ دیکھ کر کہ اس کے سگرٹ کا پیکٹ خالی ہے اور پھر لائے نے چاکلٹ کا ایک پیکٹ اپنے دوسری جیب سے نکالا اور اپنے موں میں ٹھوس دیا سگرٹ اور چاکلٹ سے وہ اپنے حواسوں کو قابو میں رکھتا تھا تو تم وہ لڑکی ہے جو اس دن مجھ سے ٹکرائی تھی اس نے چاکلٹ کو جب آتے ہوئے کہا وہ لڑکی جس کی جان لینے کے بہت قریب تھا لائے اس دن میں تمہیں ایک بات واضح کر دیتا ہوں مجھے تمہارے ٹیوٹر بننے میں ذرا بھی تلچسپ بھی نہیں میں اگر راضی ہوا ہوں تو صرف اپنے فائدے کے لئے خیر میں تم پر اپنا ایک سیکنڈ بھی زائے نہیں کرنا چاہتا تم ابھی جاؤ اور پروفیسر کو کہو تم مجھے اپنا ٹیوٹر نہیں رکھنا چاہتی روم شاکٹ سے ہو گئے اور اگلے لمحے روم کو غصہ آیا پچھلے دو ماہ سے لوگ روم پر چیخے تھے اس پر ہسے تھے اس کو ہر لمحے اپنے اناڑی پن کا احساس دلائے گیا تھا اور اب یہ شخص اس کے صبر کا امتحان لے رہا تھا مجھے کوئی فق نہیں پڑتا تم مجھے ٹیوٹر کرنا چاہتے ہو یا نہیں روم کی آواز میں جھنجلا ہٹ اور غصہ واضح تھا اس کی نرم خوف اترت تھوڑی دیر کے لئے پیچھے ہٹی مجھے اس سبجیکٹ میں ہر حال میں پاس ہونا ہے اور صرف تم ہی میری مدد کر سکتے ہو اگر تم نے نہیں کی تو میں پروفیسر پاول کو جا کر سب کچھ بتا دوں گی جیسے ہی یہ الفاظ روم کے مو سے نکلے اس کے فوراں بعد شدید پشتاوے نے اسے آگھیرا وہ یہاں اس مضبوط شخص کے ساتھ بلکل اکھیلی کھڑی تھی وہ بھی ایسا شخص جس کا کردار مشکوک تھا اور روم نے اسے دھمکی دی تھی وہ بھی غصے میں روم کا دل ڈوبنے لگا لائے کو لگا اس کے دماغ کی رگیں تنسی گئیں تم سمجھتی کیا ہو خود کو وہ نیچی آواز میں غرائیا اور اس کی طرف ایک قدم آگے بڑھا ایسے بکواس کر ہی رہی ہو جیسے تمہارا نوکر ہوں میری بار غور سے سننا لڑکی آئندہ مجھ پر حکم چلانے کی غلطی مت کرنا بلڑی انسان لائے نے غصے سے سوچا یہ انسان سمجھتے ہیں جسے دنیا صرف انہی کے لیے بنی ہے جسے سب ان کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہوں ایک کمزور انسان کی اتنے حمد کہ وہ لائے ایلورون سے انچی آواز میں بارکت کرے شدید نفرت نے لائے کو چاروں طرف سے گھیر لیا میں تم سے نہیں ڈرتی روم نے خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کی غصہ تو وہ ویسے بھی ہو چکا تھا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تم ڈرگز لیتے ہو یا کسی کو قتل کیا ہے تم نے مجھے صرف تمہاری مدد چاہیے پاس ہونے کے لیے مجھے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں لائے نے چاکلیٹ ختم کر کے اس کا ریپر فرش پر پھینکتے ہوئے کھا لائے اس کی باتوں سے محفوظ ہوا تھا اسے یادی نہیں تھا کہ آخری بار اسے ایسا انسان کم ملا تھا جو لائے سے ڈرتا نہ ہو کسی انسان کی مدد کرنا اسے اپنی موت کے برابر لگتا تھا لیکن آج لائے بھی دیکھنا چاہتا تھا کیسا لگتا ہے ایسا انسان کی مدد کرنا جو ڈرتا نہ ہو لائے سے مجھے تمہاری مدد کرنے کے لیے دنیا کی کوئی طاقت بھی مجبور نہیں کر سکتی لیکن میرا پروفیسر سے معاہدہ ہو چکا ہے اب تم ہفتے میں دو دفعہ مجھ سے ملو گی تم وہی کرو گی جو میں کہوں گا وہی پڑھو گی وہی لکھو گی جو میں بتاؤں گا اور اگر تم نے امپروومنٹ نہیں کی تو میں تم پر اپنے ایک سیکنڈ بھی اور ضائع نہیں کروں گا لائے اسی کے ساتھ واپس مڑا اس دہان پانسی لڑکی کو حیران چھوڑے ہوئے وہ کلاس سے باہر نکلا کاش ٹریسٹان اس کا داخلہ ویمپئر کی انیورسٹی میں کرتا تو لائے کو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے ویمپئر کی پانچ ہی انیورسٹیاں تھی اور پانچوں کی لوکیشن بہت ہی خفیہ تھی وہ اس کے لئے کہ کہیں انسان انیورسٹیوں پر حملہ نہ کر دیں ایسے انسانوں کو ویمپئر ہنٹر کہا جاتا ہے یعنی ویمپئر کا شکاری ٹریسٹان کے لئے لائے کو انسانوں کو یونیورسٹی میں بھیجنا یقین ان ایک مشکل فیصلہ تھا لیکن وہ چاہتا تھا کہ لائے اپنی قوت برداشت کو عزمائے ٹریسٹان کو امید تھی اس طرح لائے کی انسانوں سے نفرت میں بھی کمی واقع ہوگی ابھی تک تو ایسا کوئی موجزہ نہیں ہوا تھا لائے اپنی گاڑی کے قریب پہنچ چکا تھا جب اس کی تیز حص نے اسے کسی کے آنے کا پتہ دیا کوئی اس کا پیچھا کر رہا تھا اچانک لائے نے اپنے تیز قدم روک دیے جیسے ہی وہ رکا وہ لڑکی اس کی مضبوط پشت سے ٹکرائی اور روم کی کتابیں پھر سے زمین بوس ہو گئی لائے نے اپنی گرے آنکھیں گھومائی اس نے روم کے کتابیں اٹھانے کی آفر نہیں کی میرا پیچھا کرنے کی وجہ جان سکتا ہوں لائے نے بھی تاسو چہرے کے ساتھ اس لڑکی کو دیکھا جو بھی اپنے کتابیں اٹھا رہی تھی ہاں وہ تم نے یہ نہیں بتایا کہ کس دن ملنا ہے اور کس وقت اور کس جگہ روم نے نرمی سے پوچھا وہ جب کچھ لمحے پہلے غصہ کر رہی تھی اب بالکل اس کے اولٹ لگ رہی تھی لائے کو ایک بات اور روم کا چہرہ سرخ ہو گیا میری بس میں سو گئی ہے اگر اگر تم مجھے گھر ڈراب کر سکتے ہو تو اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی میں تمہیں ٹیکسی والا لگتا ہوں لائے نے ترخ کر جواب دیا ایک تو سگرر ختم ہو چکی تھی اوپر سے لائے کو بلڑ کی طلب ستا رہی تھی اور یہ فضول لڑکی اس کا دمار کھائے جا رہی تھی اسی وقت فضا میں انگریزی گانے کی رنگ ٹون بجی لائے نے گہری سانس لی اور اپنا موبائل جیب سے نکالا اچھی طرح اندازت تھا یہ کس کی کال ہو سکتی ہے یقین اور کسی میٹنگ کے بارے میں لائے کو یاد کروانا ہوگا روم اسے ہی دیکھے جا رہی تھی لائے نے جیسے ہی موبائل کی سکرین کو دیکھا تھا اس کا چہرہ تاریخ ہوا گویا کسی ناپسندیدہ شخصیت کی کال ہو ہاں یاد ہے مجھے پتا ہے قیامت نہیں آئی گے گھر میں لیٹ ہوا مجھے مت سمجھاؤ ٹرسٹن بھاڑ میں گیا تمہارا لیکچر اس کی غسیلی طبیعت پھر اوت کر آئی لائے نے کال کاٹ کر کے موبائل کا اپنی جیب میں ٹھونس دیا پھر روم نے دیکھا اس نے اپنی ڈارک بلیو سیڈان کو انلاک کیا روم بلکل خاموش کھڑی رہی اس سے ڈر تھا کہیں وہ کچھ ہلٹا بول کر اپنے قتل کا انتظام ہی نہ کر دے وہ جوان ویمپائر گاڑی میں بیٹھنے ہی والا تھا کہ اس کی نظر اس نازک سی لڑکی پر پڑی ایک سید مسکرات اس کے لبوں پر رکسہ ہوئی ٹرسٹن نے اسے ابھی کال پر ہی جلدی پہنچنے کی تنبی کی تھی اب اس میں لائے کی غلطی تو ہرگز نہیں تھی کہ اس کی سٹوڈنٹ اس سے لفٹ مانگ رہی تھی لائے کو دیر تو ہو ہی جانے تھی اس نے اتمنان سے سوچا گیٹ ان روم اچھلی اسے ہرگز امید نہیں تھی وہ اسے لفٹ دے گا روم کو فریز دے کر اس نے ناک چڑھائی میں پوری رات ہم حالی یہاں کھڑا نہیں ہو سکتا آنا ہے آو ورنہ کھڑی رہو یہی پہ لائے کی دھمکی کام کر گئی روم اپنا بیک اور کتابے نے اس کی گاڑی میں ویٹ گئی نہ جانے وکٹوریا پر کیا گزرے گی جب اسے آج جات کے بارے میں معلوم پڑتا روم نے سوچا روم نے لائے کو ایک نظر دیکھا اس کے سفید ہاتھ سٹیرنگ ویل پر جمعے تھے اور وہ کچھ ڈھونڈ رہا تھا روم نے اپنے چاروں طرف نگاہیں دھڑائی یہ گاڑی یقینا نائی تھی اس میں روم کو جی پی ایس سسٹم بھی نظر آ رہا تھا شٹ لائے بے اختیار بولا پتہ نہیں کیسے سگریٹ کا پیکٹ ختم ہو گیا جن لاتے ہوئے اس نے گاڑی سٹارٹ کی روم نے بہ مشکل اپنا سگریٹ کے نقصانات کے لیکچر اپنے دل میں رکھ دیا اسے لائے کی آنکھوں میں ایک خطرناک سی لہر نظر آئی روم نے اپنے موہ پر تالے لگا لیے روم کی نظریں جیسے ہی نیچے پڑی اس کو ایک چھوٹا سا سرخ رنگ کا باکس نظر آیا اس نے جھک کر باکس اٹھایا ابھی وہ دیکھی رہی تھی کہ لائے نے جھپٹ کر وہ باکس اس کے ہاتھوں سے چھین لیا بغیر کچھ کہے لائے نے اس باکس سے سگریٹ نکالا اور لائٹر کو شولہ دکھایا سگریٹ کے گہرے کش لیتا ہوا اس کی ہواس کابو میں آئے روم کو لگا جیسے سگریٹ کے کش لیتے ہوئے وہ سنبھلا تھا جیسے اس کی بیجینی کو قرار ملا ہو ان دونوں کے درمیان صرف خاموشی کا راج تھا تلہسم تب ٹوٹتا جب روم اسے اپنے اپارٹمنٹ کا راستہ بتانے لگتی لائے کی سگریٹ ختم ہوئی تھی اس نے سگریٹ کو گاڑی سے باہر پھینک دیا اور روم کو پھر سے آلودگی کے نقصانات کے لیکٹر پینا پڑا تمہاری کلاس کس ٹائم ختم ہوگی کل روم کو لگا اس لڑکے کی آواز میں پھر سے بیزاری چھا گئی میری کلاس روم حق لائی تھی اس اچانک کے سوال پر میرے خیال میں سات بجے نہیں آٹھ ہاں آٹھ بجے ٹھیک ہے میں تمہیں پارکنگ لٹ میں ملوں گا اگر ایک سیکنڈ بھی لیٹ ہوئی تو آنے کی ذہمت مت کرنا اس نے قطی لہجے میں کہا روم نے اس بات میں سر ہلایا میں کونسی کتابیں اپنے ساتھ لاؤں کل اور صرف ایک ریجسٹر لانا نوٹس لکھنے کے لئے لائی نے اس کی بات کٹ کر جلدی سکھا ٹھیک ہے روم کو لگا جسے لائی چاہتا تھا روم اپنا مو بند ہی رکھے اپنے اپارٹمنٹ کو دیکھ کر اس نے سکھ کا سانس لیا اسے جاتے دیکھ کر لائی نے گاڑی واپس موڑی یہ تو تیہ تھا لائی اس لڑکی کی زندگی کو عذاب بنانے والا ہے لائی کو نائیڈ ایلورون آج میں تمہارا وہ ہشر کروں گا کہ تم افسوس کرو گے اپنے پیدا ہوئے پھر ٹرسٹر نے اسے دیکھ کر جھاڑ پلائی میٹنگ ختم ہو گئی تھی کمرہ خالی تھا مجھے ایک کام پڑ گیا تھا لائی نے لاپروہی سے کندے اچھ گئے تم اچھی طرح اندازہ تھا یہ میٹنگ کس قدر ضروری تھی ٹرسٹر کورسیے سے اٹھ کر اس کے نزدیک آیا ہمیں ایک ساتھ کھڑا رہنا ہے لائی نے اپنے گری آنکھیں گھومائیں پلیز ٹرسٹر مجھے یہ جامعے نہیں ہوتے اور میٹنگ میں سب لوگ ہمارے نوکر تھے میں ان کا نوکر نہیں کہ وقت پر آوں گا یہ لوگ جن کو تم نوکر سمجھ رہے ہو یہ سب اس ملک کو چلانے میں میری مدد کرتے ہیں اگر ان لوگوں نے مجھے اپنی پیٹھ دکھائی ٹرسٹر نے جملہ اندھورہ چھوڑ دیا بس کرو ٹرسٹر لائے دروازے کی سند بڑھا چاہے کچھ بھی ہو جائے دنیا کے سارے ویمپائرز کو پتا ہے تم ہی ان کے لیڈر ہو لائے نے جیسے ہی دروازہ کھولا ٹرسٹر نے اس کا ہاتھ پکڑا تم بھی اسی خاندان کے ہو لائے چاہے تم قبول کرو یا نہیں ٹرسٹر نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور اپنے شرٹ کی آسین کو اوپر کیا ٹرسٹر کے بازو پر ایک باز کا ٹیٹو تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ باز اپنے شکار پر جھپٹنے والا ہو تم اچھی طرح جانتے اس کا کیا مطلب ہے لائے ٹرسٹر نے اپنے ایک ٹیٹو کو دیکھ کر کہا یہ ٹیٹو ایلورون خاندار کے ہر فرد کی بازو پر ہے جانتے ہو اس ٹیٹو کا مطلب لائے نے کوئی جواب دیا کوئی جواب نہیں دیا اس کا مطلب وفاداری ہے لائے ایلورون خاندار پر سارے ویمپائرز کی ذمہ داری ہے ایلورون خاندار کے لئے دنیا کا ہر ویمپائر اپنا سر کاٹ کر دے سکتا ہے اپنی ذمہ داری کو سمجھو میرے لئے اس کا مطلب قید ہے لائے نے سر لہجے میں کہا ہمارے خاندار نے ہمارے لئے ایک جیل بنائی ہے بغیر ٹرسٹر کی باز سنے وہ کمرے سے باہر نکلا اور دروازہ دھماکے سے بند ہوا ٹرسٹر نے اسے جاتے ہوئے دیکھا لائے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حکمرانی کرنا کانٹوں کی سیش تھی اس کی چھوٹے بھائی کو اپنی ذمہ داریوں کا ادراک ہی نہیں تھا ان کی عوام اپنے بادشاہ ٹرسٹر ایلورون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی تھی ان کے بادشاہ کا ہر حکم دنیا کے سارے ویمپائرز کے لئے حرف آخر کی حیثیت رکھتا تھا اور یہ پہلی بار نہیں تھا جب ٹرسٹر نے سوچا تھا کہ اگر لائے اس کی جگہ بادشاہ ہوتا تو کب کا انسان اس زمین سے مٹ چکا ہوتا وہ رات نہایت تاریخ تھی تھوڑی بہت روشنی جو تھی وہ چاند کی وجہ سی نہ تو ہوا چل رہی تھی نہ کوئی شور تھا ماحول پر جیسے سکوت ستاری تھا لائے کو لگا کچھ تو تھا جو ٹھیک نہیں تھا یہ دنیا اتنی سکون سے کیسی تھی دب وہ اندر ہی اندر جل رہا تھا لڑ رہا تھا ختم ہو رہا تھا لائے نے شراب کی دو بطلیں خالی کر دی مگر اس کی طلعہ بڑھتی جا رہی تھی جیسے اسے پاگل کر کے چھوڑے گی لائے کی سوچوں میں بس بلڈ ہی بلڈ نظر آ رہا تھا شراب کے نشے میں چور اس کی خوبصورت گری آنکھیں بند ہوئی تھی اس کے نکیلے دانتوں نے اس لڑکی کے نازک گلے کو دھویڑا خون کے فوارے نے اس کا پیاسہ حلق تر کر دیا وہ پیتا چلا گیا اور اس کے مضبوط ہاتھوں میں وہ نازک سوجود سرد ہوتا چلا گیا یہ بلڈ کتنا میٹھا تھا اس پہ نشہ ستاری ہونے لگا وہ طلب کی حدوں سے آگے بڑھتا چلا گیا لائے کی آنکھ کھل گئی وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اس کی گہری سانسوں نے رات کا سکوت توڑ دیا وہ پسینے سے شرابور تھا اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی یہ خواب پھر سے شروع ہو گئے تھے اسے لگا تھا ان بھیانک راتوں نے اس کا پیچھا تھوڑ دیا تھا کتنا غلط تھا وہ وہ راتیں لائے کے تاقب میں پھر سے آئیں تھیں کسی خون آشام بھیڑیے کی طرح لائے دوبارہ لیٹ گیا اس کی نظریں گھڑی پر پڑی ابھی رات کے دو بجے تھے وہ جا کر بھی دوبارہ سونے کی حمد نہ کر سکا دو سال پہلے جب ٹریسٹن نے اسے بچایا تھا کاش وہ اسے مار ڈالتا کاش ٹریسٹن اسے کبھی نہ بچاتا کم از کم لائے اپنے ماضی کو ہر رات تو نہ جیتا لائے بیٹھ سے نیچے اترا اور باتھروم کی طرف بڑھا اس نے شیشے پر نظر نہیں ڈالی یہ اخبستہ پانی سے اس نے اپنا چہرہ دویا آخر کیوں میرا ماضی میرا پیچھا نہیں چھوڑتا لائے نے بے بسی سے سوچا اس نے شاور کو آن کیا اور پسینے سے تر شرٹ اتار دی اسے پتا تھا یہ خواب اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے وہ کبھی بھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوگا ٹریسٹن کو اندازہ ہی نہیں تھا لائے کا حیوان اب بھی اس کے اندر رہتا تھا اسے کچوکے لگاتا تھا لائے نے جو کچھ کیا تھا اسے واپس نہیں کیا جا سکتا تھا ایک گھنٹے کے شاور کے بعد وہ کچن کی طرف گیا اس امید پر کہ شاید کچھ ایسا مل جائے جو اسے ماضی کی سوچوں سے واپس کھینس لائے اس کے سگرٹ کا پیکٹ بھی ختم ہو گیا تھا یہ وقت کسی کے جاگنے کا ہرگز نہیں تھا ابھی تو لائے تھوڑا حیرت زدہ ہوا جب اس نے ڈین کو دیکھا ڈین اس کے بڑے بھائی کا قریبی ساتھی تھا لائے رک گیا صرف یہ دیکھنے کے لئے کہ ڈین اتنی رات کو کیا کر رہا تھا ڈین ہمیشہ سے ایلورن سٹیٹ میں رہائش بزی رہا تھا وہ لائے سے قدمے چھوٹا تھا اس کے سفید بال بونی میں مقاعد ہوتے تھے ڈین کی آنکھوں سے نرمی جھلکتی تھی لائے ڈین سے شدید نفرت کرتا تھا ڈین بھی انسانوں کے ساتھ امر مذاکرات کا اتنا ہی حامی تھا جتنا کہ ٹریسٹن نرزہ نے کیوں لائے کو وہ ڈھونگی لگتا تھا تم یہاں کیا کر رہے ہو لائے کی آواز میں درشتی تھی ڈین اسے دیکھ کر مسکر آیا مجھے نین ہی نہیں آ رہی تھی اس نے خوشدیلی سے جواب دیا ویسے بھی صبح جلدی جانا ہے اور لائے ٹریسٹن کی کام فائن فائن لائے تنگ آ کر پولا تم سے صرف ایک بات پوچھی تھی تم اپنی زندگی کی کہانی سنانے بیٹھ کے لائے کو کچھن میں اپنے مطلب کا کچھ بھی دکھائی نہ دیا وہ واپس مرنے ہی والا تھا جب لائے ڈین کی چہرے پر تشویش تھی آپ کی طبعہ تو ٹھیک ہے نا None of your business لائے نے تلخیص سے کہا اور کچھن سے باہر نکل گیا اسے لگا ٹریسٹن کو اس نمونے سے بہت پہلے ہی چھٹکارہ حاصل کر لینا چاہیے تھا ویسے بھی ایلورن سٹیٹ میں ملازمہ کی تعداد بہت زیادہ تھی بارڈی گارڈ نوکر کچھن کا سٹاف یہ سب ایلورن خاندان کے مرتے دم تک وفادار تھے لائے کے انسانوں سے شدید نفرت تو تھی لیکن وہ ویمپائرز کو بھی کم ہی برداشت کرتا تھا یہ نہیں تھا اسے اپنے نسل سے نفرت تھی وہ بس اکیلے رہنا چاہتا تھا ٹریسٹن کے علاوہ کسی کو بھی لائے کے ماضی کے مطابلے کچھ خبر نہیں تھی اس کے بھائی نے کسی کو ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی ایک گھنٹے بعد لائے دوبارہ کچھن کی طرف جلا گیا جیسی اس نے کچھن میں قدم رکھا مائلز نے اسے ٹوکا نکلو باہر ابھی کچھ نہیں پکا اوہ ماذر چاہتا ہوں لارڈ لائے میں سمجھا کوئی اور ہے مائلز ان کے کچھن کا شیف تھا کہ اس گھر میں سب ہی جاگ رہے ہیں لائے کو کوفت ہوئی وہ کھانے کی میز پر آیا اور ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا مائلز ان کے خاندان کا برسوں پرانا ملازم تھا مائلز نے کچھن کو جتنا شاندار رکھا ہوا تھا اس سے لائے کو اس کی محنت کا اندازہ ہوتا تھا آپ نے بالکل درست کہا مائلز نے احترام سے جواب دیا اس کا چمچہ ایک دیکچی میں مسلسل چال رہا تھا ابھی ڈین اور لیڈی ٹریشیا بھی کچھ دیر پہلے آئے تھے چاکلیٹ ہوگی مائلز لائے نے اپنی کنپٹیوں کو سہلاتے ہوئے پوچھا چاکلیٹ مائلز تھوڑا کنفیوز ہوا ادھر علماری میں رکھی ہوئی ہے شیف نے اپنے بڑے سی چمچے سے اشارہ کیا لائے نے اس کی بتائی ہوئے علماری سے چاکلیٹ کا پیکٹ نکالا آپ کو بچھروں نے بھی چاکلیٹ پسند تھا مائلز نے اپنی ڈش کو چکھتے ہوئے کہا ہم لائے نے چاکلیٹ کا آدھا حصہ اپنی جیب میں رکھ دیا پھر جیسے اسے ہی ایک بات یاد آئی مائلز کیا ٹریشیا واپس آگئی ہے وہ واپس غب آئی مجھے تو کوئی اندازہ بھی نہیں اس نے لائے کو چاکلیٹ کھاتے دیکھا وہ تو بس ڈین اور ناشتے کا پوچھنے آئے تھی میرے بھڑے بائی کی بیوی ٹریشیا اور ڈین کا پوچھ رہی تھی لائے کو عجیب لگا جہاں تک اسے پتا تھا ٹریشیا بھی ڈین کو اتنا ہی ناپسند کرتی تھی جتنا کہ لائے تھانکس مائلز فر در چاکلیٹ مائلز کو لگا لارڈ لائے اچھے موڈ میں ہے جو کہ کم ہی ہوتا تھا اگر چاکلیٹ لارڈ لائے کا موڈ اچھا رکھ سکتی ہے تو میں زیادہ خرید کر لاؤں گا مائلز نے خود سے اہد کیا لیزا روم نے اسے اپنی دوستوں کے ساتھ کھڑے دیکھا تمہیں پتہ ہے وکٹوریا کہاں ہے وہ تو گھر چلی گئی آج اس کا لیکچس جلدی ختم ہو گیا لیزا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا روم کی مسکرہات پھیٹی پڑ گئی اسے وکٹوریا کو لائے کے بارے میں بتانا تھا میں نے سنا ہے تم نے ٹیوٹر رکھ لیا روم ایسا ٹیوٹر جو جہانم سے میرے لئے بھیجا گیا ہے اس کا بس چلے تو میری جان لے لے روم نے تلخی سے سوچا اصل میں مجھے ہسٹری میں پریشانی ہو رہی تھی تب ہی رکھا ہے روم نے مسنوئی مسکرہات کے ساتھ کہا لیزا کی آنکھیں چمکی اچھا مطلب وہ ٹیوٹر تھا ہے مطلب تھی نہیں دکھنے میں کیسا ہے لیزا کے چہرے پر اشتیاغ بول رہا تھا دیکھنے میں تو کسی ملکہ شہزادہ لگتا ہے روم نے اپنے دل کی آواز کو ان سنے کر دیا بس ٹھیک ہے روم کے سرخ پڑھتے چہرے کو دیکھ کر لیزا کا کہہ کا فضا میں گونجا روم پارکے کلات میں کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی نا جانے کیوں اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا روم بچپین سے ہی کم گو تھی اور اس کا یہ ٹیوٹر جیسے بات کرنا ہی پسند نہیں کرتا تھا وہ رود مغرور اور بھی صبرہ لگتا تھا پہل رات سے روم سوچے جا رہی تھی لائے کے پڑھانے کا انداز کیا ہوگا کیسے ہوگا لائے نے پہلے ہی دن صاف لفظوں میں روم کو بتا دیا تھا وہ اسے ٹیوٹر کرنے میں ذرا بھی دلچسپی نہیں رکھتا تو کیا روم اپنا وقت زہا کر رہی تھی جیسے ہی روم کی گھڑی پر ساڑھے ساتھ بجے رہنا ہے لائے کی کوف زدہ آواز نے اسے چلنے پر مجبور کیا اس کا چہرہ شرمنگی کے حساس سے سرخ پڑ گیا تو لائے نے میری نظر پکڑ لی وہ بھی اتنی اندھیرے میں روم کو تاجب ہوا گاڑے میں بیٹھتے ہی روم نے دیکھا وہ پھر سے سموکنگ کر رہا تھا روم کو وہ سموکنگ کرتے وہ اپنے ہواسوں میں لگا بیزاری نے پھر سے اس کے ہینڈسم چہرے کا احاطہ کیا ہوا تھا ہم کہاں جا رہے ہیں روم نے نرمی سے پوچھا وہ نہیں چاہتی کہ اس کی کسی بات سے لائے کو غصہ آئے اور اس کی پڑھائی خراب ہو جائے اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ میں تم اپنے گھر لے جا رہا ہوں تو ایسا بالکل نہیں لائے نے تیزی سے کہا اسے یہ سوچی عجیب لگی ایک انسان اس کے گھر میں اتنے زیادہ ویمپئرز کی بیچ اور ٹریشٹن تو اسے پھر کبھی گھر سے باہر نکلنے بھی نہ دیتا مجھے ایک جگہ کا پتہ ہے ہم ادھر ہی جا رہے ہیں لائے نے رات کو اس پلان کے بارے میں سوچ لیا تھا اسے اس لڑکی سے ہر حال میں جان چھڑانی تھی کیا ہو اگر یہ لائے سے نہیں ڈرتی تھی لائے اسے ڈرات ہو سکتا تھا دس منٹ بعد گاڑی خصہ حال امارت کے آگے رکی یقیناً یہ ایک شراب خانہ ہی تھا یہ جگہ شہر کے کم عبادی والے علاقے میں تھی جہاں رات کو جہاں اپنی موت کو آواز دینے کے مترادف تھا روم کی نیلی آنکھیں پھیل گئی جب اس نے مشکوک سے مردوں کو امارا سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا ان سب کے ہاتھوں بازوں پر ٹیٹو بنے ہوئے تھے اور کسی کے تو مو پر بھی یہاں روم نے اپنے خوشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری لائے نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کی گھبرہات کی وجہ سمجھ سے بالا تر ہو میں اندر نہیں جاؤں گی یہ لوگ مجھے قاتل لگتے ہیں لائے نے اپنی نگاہوں کا زاویہ بدلا اندر ہمیں کوئی تنگ نہیں کرے گا یہ محفوظ جگہ ہے میں یہاں پہلے بھی آتا رہا ہوں لائے نے ایک اور سگرٹ سلگائی پھر تم نے یہاں نہ کیوں بند کیا روم نے گاڑی سے باہر جھانکتے ہوئے پوچھا اس کے ہاتھوں کے گریفت اپنے بیک کے گرد مضبوط ہو گئی جیسے اس کا بیک یہ اسے بچا سکتا تھا کیا لائے اس کے ساتھ مزاق کر رہا تھا لائے نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا اسے تو بس اس وقت کا انتظار تھا جب روم خودی اسے ٹیوٹر کے عہدے سے برطرف کر دیتی سچ تو یہ تھا اس نے یہاں نہ اس لئے بند کر دیا کیونکہ آخری بار لائے نے کھٹے کھٹے مرد کو اس امارت کی دوسری چھت کی کھڑکی سے باہر پھینک دیا تھا لائے بغیر اس کا انتظار کی گھاڑی سے باہر نکلا کالی ٹی شٹ اور بلیو جینز میں بھی وہ جان لیوہ لگ رہا تھا اس کی سگریٹ کا ننہ شولہ دمک رہا تھا اس نے امارت کی طرف چلنا شروع کر دیا روم نے اس کی چوڑی پشت کو جاتے دیکھا اور اسے یہ حساس ہوا وہ لائے کے ساتھ زیادہ محفوظ تھی بنسبت اس کے کہ وہ تنہاں گاڑی میں بیٹھی رہتی روم جلدی سے گاڑی سے باہر نکلا اور اس کے پیچھے بھاگی مجھے خوشی ہوئی کہ آپ 2019 میں یہاں پہنچی گئیں ورنہ میں تو سمجھا تھا کہ ایک دو سال اور لگ ہی جانے تھے آپ کو یہاں تک پہنچتے لائے نے تنسکاوار کیا تھا جب روم اس تک پہنچی سیف ہونے کی ساری سوچیں غائب ہو گئی جیسے ہی لائے نے اس امارت کا دروازہ کھولا اندر سے جگہ کافی چھوٹی تھی اور سگریٹ کے دھوئے نئے ماہور پر ویشت تاری کی ہوئی تھی اندر بیس کے قریب لوگ موجود تھے اور سب ہی سموکنگ کا رہے تھے روم کو لگا اس نے آج دنیا کے سارے ٹیٹو دیکھ لئے تھے سب ہی روم کو آدھی مجلم لگ رہے تھے ان سب کی نظروں کی طرف متوجہ ہوئی اس امارت کے مال ایک نمہ سر ہلایا جیسے افسوس ہوا ہو اس نے کئی لڑکوں کو یہاں آتے ہوئے دیکھا تھا جن کو اپنے زور بازو پر بڑا یقین تھا اور ایسے لڑکوں کی ہڈی پسلی ایک ہوتے ہوئے بھی وہ دیکھ چکا تھا اس کے خیال میں یہاں لڑکی لانا بے وکفی کے سوا کچھ نہیں تھا جلدی کرو لائے نے روم کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھاما اور ایک خالی میز کی طرف بڑھا روم کے چہرے پر پھیلے دہشت کے تاثرات لائے کو بھلے لگے تو وہ ڈر گئی آخر کار لیکن لائے کو الجن اس بات سے تھی کہ روم صرف ماحول سے ڈر رہی تھی لائے سے نہیں لائے نے کرسی کھینچ کر اس گونگی لڑکی کو بٹھایا نکالا اپنے کتاب لائے کا انداز جان چھڑانے والا تھا وہ سب روم کو ہی دیکھ رہے تھے جو نے اگنور کیے ہوئے تھی روم کو لگ رہا تھا جیسے وہ خطرے میں بالکل بھی نہیں تھی شایئی احساس اسے لائے کی موجودگی دلا رہا تھا روم نے اپنے بیک سے کتاب نکال کر میز رکھی لائے نے بھی ایک موٹی سی کتاب جو وہ ساتھ لیا تھا اور روم کے سامنے میز پر پٹختی ایک بار اچھی طرح بٹھا دو مجھ سے اگر پڑھنا ہے تو تمہیں سب کچھ پڑھو گی جو میں تمہیں دوں گا جیسے کہ یہ کتاب روم کو اس کتاب کا سیز کچھ زیادہ ہی بڑا لگا اور وہ کتاب پرانی بھی لگ رہی تھی روم نے اوپر لائے کی طرف دیکھا جیسے امید کر رہی ہے وہ بھی کہہ دے گا میں تو مزاگ کر رہا تھا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور ویسے بھی اس کا اور لائے کا مزاگ ہی کب تھا میرا مشورہ یہی ہے اسے پڑھنا شروع کر دو اور اس وقت تم اپنے آج کے لیکٹر کے نوٹس بتاؤ میں دیکھنا چاہتا ہوں تمہیں کتنا یاد ہے لائے کا روم کا تانگ ہونا اچھا لگا روم کو لکھتے ہوئے کچھ ہی منٹ گزرے تھے تمہارے مضمون کا ٹاپک کیا ہے لائے نے پوچھا وہ روم کی ساتھ والی کرسی پر حال ہے روم نے شکر ادا کیا کہ لائے نے اس سے سوال کیا تھا ویسے بھی روم کو اپنا آج کا لیکٹر کچھ خاص یاد نہیں تھا اس نے پین کو انگلوں میں گھمایا اچھا ٹاپک ہے اتنا مورا بھی نہیں لائے نے پور خیال لہجے میں کہا وہ اپنی لمبی انگلیاں میز پر ہلکے ہلکے بجا رہا تھا روم کو لائے کیسے انداز سے حیرت ہوئی وہ یہی ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ لائے اس کے ٹاپک کو جھڑک دے گا اس نے تو روم کی حسلہ افضائی کی تھی تمہارے ٹاپک پر بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں لائے نے کہا جیسے کہ اسپارٹا کی عورتوں کو آزادی حاصل تھی اور انتھنس کی عورتوں کو نکرانی کر درچہ روم اس کا لیکٹر نوچ کرتی جا رہی تھی لائے کو اتنی انفرمیشن کہاں سے پتا ہے اتنی تو کتاب میں بھی رہی روم نے دل میں ہی سوچا لگتا نہیں کہ تم میرا لیکٹر سن رہی ہو لائے کی تیز نظروں نے روم کے بدہانی لمحوں میں پکڑ لی وہ لڑکی لائے کو کسی سوچ میں لگی تھی پاس ہونا ہے یا میں اپنا وقت مفتوں میں ضائع کر رہا ہوں تم سن ہی نہیں سوری روم نے اس کی بات کٹی سچ تو یہ تھا کہ وہ لائے کا لیکٹر کم اور اس کے بارے میں زیادہ سوچے جا رہی تھی لائے کو جیسے اس کی سوری پر یقین نہیں آیا اس کتاب کو پڑھو اور کوشش کرو اپنا دھیان ایک سیکنڈ سے زیادہ رکھو لائے کی تنز پر روم نے اپنا سجو کالیا اور اپنی نظریں کتاب پر مرکوز کر دی ایسے ماحول میں پڑھائی بلک کہاں مکمل تھی ممکن تھی وہ اپنے پوری کوشش کر رہی تھی اوپر مت دیکھنا روم وہ خود کو سمجھا رہی تھی ہر لمحہ اس کا ڈر بڑھ رہا تھا یہ آدھے مجرم تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے بس اپنی توجہ ایک بھاری ٹیٹو پر ہاتھ روم کی کتاب پر پڑھا دھر کے مارے وہ اچھلی تھی روم نے جیسے ہی اوپر دیکھا دو کالی آنکھیں اسے تک رہی تھی تمہاری جیسے خوبصورت گلاب کی کلی کا اس جگہ کیا کام اس مرد کی کرخت آواز نے روم کا گلہ خوشک کر دیا کمرے میں خاموشی چھا گئی سب کی نظریں ان پر مرکوز تھی سب ہی جیسے کوئی ڈراما دیکھ رہے ہوں صاف لگ رہا تھا کوئی بھی اس گینڈے شخص کو روکنے والا نہیں تھا لائے نے ایک تھنڈی سانس لی اس لڑکی کو ڈرانا اور بات تھی ڈرانے کے چکر میں وہ اسے ہرگز ہٹ نہیں دیکھ سکتا تھا اور ویسی بگر ٹریسٹن کو خبر ہوئی کہ اس کی وجہ سے ایک انسان کی جان گئی تو شاید ٹریسٹن اس کی جان لے لیتا وہ گینڈہ جیسے ہی روم کی طرف بڑھا لائے نے پیچھے سے اس کا کندہ تھپ تھپ آیا اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا اور لائے کو دیکھ کے اس کی بھویں اوپر اٹھی اب تم لڑو گے وہ بھی میرے ساتھ گینڈے کی آواز میں تمسخ تھا اس نے لائے کے چھے فٹ کت کو دیکھا جو عام سے کپڑوں میں بھی باروب لگ رہا تھا تمہیں لگتا ہے تم میری پٹائی کر سکتی ہو وہ جیسے لائے کا مزاک اڑا رہا تھا تمہاری پٹائی نہائی تحسان ہے بس تمہیں قتل نہ کرنے پر افسوس رہے گا لڑکی سے دور ہٹو پھر شاید تم یہاں سے اپنے پیروں پر جا سکو روم کو لگا لائے اس گینڈے کو حکم دے رہا تھا اس کی آواز میں رہونت در آئی تھی جیسے وہ کسی ملک کا بادشاہ ہو جیسے ہی ریسے روزانہ ہی وہ اس لہجے میں حکم دیتا ہو روم کو بھول کر وہ گینڈہ کسی بدمس جانور کی طرح لائے کی جانے بڑھا جو کہ بالکل آرام سے کھڑا تھا لائے نے کے انگلی بھی نہیں اٹھائی اور جیسے ہی گینڈے نے لائے کو شٹ کو آگے سے کھینچا تب لائے نے حرکت کی کسی نے لائے کو کچھ کرتے دیکھا ہی نہیں اس نے اتنی تیزی سے حرکت کی تھی کہ ایک سیکنڈ میں گینڈے نے لائے کا گریبان پکڑا اور اگلے سیکنڈ وہ گینڈہ زمین بوس ہو چکا تھا اس نے اپنی کلائے پکڑی ہوئی تھی اور در سے کرا رہا تھا گینڈے پھر سے اٹھا اور ایک پنچ لائے کی جانت چھوڑا لائے نے اس کی مٹھی کو پکڑا اور ایک جھٹکے سے اپنے طرف کھینچا گینڈے کی شکل جیسے ہی نزدیکہ آئی لائے نے اس کے موپر ایک زوردار پنچ رسید کیا کڑک کی آواز آئی تھی گینڈے کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی اسے کے ساتھ دوبارہ زمین پر دے گیا خوش خوش سے بیگانا روم کو لگا جیسے وہ خواب دیکھ رہی ہو لائے نے کیسے اپنے سے دس گنا بڑے آدمی کو سیکنڈ میں گرا دیا اس نے بمشکل حرکت کی تھی اب روم کو سمجھ آئی لائے کے بارے میں اتنی افاہیں کیوں گردش کرتی تھی اناڑی لائے نے غسیلی آواز میں کہا اور پھر روم کی طرف دیکھا اٹھاؤ اپنے کتابیں ابھی میرا کوئی موڑ نہیں شرابیوں سے لڑنے میں وہ بھی تمہاری ویڑا جیسے بغیر دوسری بات سنیں روم نے جلدی اپنے کتابیں اٹھائی اور لائے کے پیچھے چڑھ پڑی روم کو لگا لائے کا غصہ غائب ہو گیا تھا کیونکہ وہ ایک بار پھر سے بیزار اور بور لگ رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھی اس نے سکھ کا سانس لیا اس کا دل اب بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھے اس نے سکھ کا سانس لیا روم کا دل اب بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا لائے کیا سوچ کر روم کو ایسی جگہ لے گیا تھا روم نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کر اسے اور بھی حیرت ہوئی کہ لائے کے چہرے پر ہلکی سے مسکان تھی لائے کو اس کی دیشت زدہ شکل دیکھ کر ہی ہسی آگئی تھی صاف ظاہر تھا وہ اب بھی ڈری ہوئی تھی کتنا اچھا لگا تھا کسی انسان کو ڈراتے ہوئے لائے محفوظ ہوا تھا انسان کو دیشت زدہ کرنا لائے کا پسندیدہ مشکلہ تھا تمہیں کس بات پر اتنی ہسی آ رہی ہے روم نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے پوچھا روم کو گاڑی کے اندر بیٹھ کر پتا لگا کہ اس کی ہاتھ کانپ رہے تھے وہ اب بھی ڈری ہوئی تھی اور لائے کو جیسے پرواہی نہیں تھی میں مر جاتی وہ لوگ تمہیں بھی مار دیتے یا رائٹ لائے نے آنکھیں گھومائی اس لڑکی کے دماغ میں خلل ہے لائے نے کوف سے سوچا یہ لڑکی پورے جہان سے ڈر سکتی ہے لیکن مجھ سے نہیں لائے تل میں لائے لائے کو اس لڑکی سے جلدی جان چھوڑانی تھی اس کے بلڈ کی طلب بڑھ رہی تھی سگریٹ کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا روم کو اس کے اپارٹمنٹ کے آگے جواب کر اس نے گاڑی زن سے پیچھے کی روم اس کی گاڑی کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی تو لائے نے صرف اسے ڈرانے کے لیے اور روم سے پیچھا چھوڑانے کے لیے اس مشکوک جگہ کا انتخاب کیا تھا روم کو اس کا پلان سمجھا چکا تھا موسیقی